سائفر کی سازش یہ کہاں پہ جا کے انجام پذیر ہوگی یہ سب سے بڑا سوال ہے ڈاکٹر فردوس اگر ان کو ایف آئی اے والے عصد عمر سے شاہ محمود قریشی سے ان کی ٹیسٹمنٹ ہی لیں گے انڈر اوت اور ان کو وہ بتانا پڑے گا وہ جو لیکڈ آڈیوز ہم نے سنی تھی تو پھر کیا چیزیں سامنے آئیں آپ سوچتے ہیں کہ کچھ اور نیا بم پھٹ سکتا ہے بلکل بھٹ سکتا ہے اور ملک صاحب آپ سمائیتے ہیں کہ آپ بھی انٹرنیشنل وہ سارے جو پولٹیکل چیلنجز اور اس سے جو سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشنشپ اور آپ کو اپنی فارن پالیسی کے ساتھ جوڑا جو ایک نیریٹیو کسی بھی حکومت میں دیو انڈر اوت وہاں بیان دیں گے تو وہ بتانا پڑے گا کہ میٹنگ میں کیا چیزیں گے میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ بچگانہ بھی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے کوئی بچہ بھی اس طرح گرکت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ملک کے مفادات کے ساتھ کھیلے اور صرف اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ملکی سلامتی اور وقار کو دعو پہ لگا دے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس سے آگے بعد جائے گی کیونکہ احران کن بات یہ ہے کہ لا منسٹر پریس کانفرنس کرتا ہے انٹیریر منسٹر پریس کانفرنس کرتا ہے ایف ای آر کیوں نہیں دیتے اس کے خلاف دیکھیں آپ ایک کرائم کمیٹ ہوئے نا آپ نے ان کو طلب تو نوٹس تو کر دیئے تو ایف ای آر آپ نے سن لیا عزاز صاحب سے کہ بھئی یہ جو ہے وہ آپ نے بریچ کی ہے وہ ایف ای آر کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں آئی تھیں کہ حکومت کی انٹینشن یہی ہے کہ اگلا لیگل پروسس شروع کریں گے نہیں تو لیگل پروسس شروع ہو ایف ای آر ہو کلپریٹس جو ہیں ان کو قانون کے شکجے میں لائے جائیں اس وقت کہ عصد عمر اور شاہ محمود قریشی وہاں جا کے کیا گواہی دیتے ہیں ایک آزم چودری کا آزم خان کا بیان ہے دو بیانات آنے ہیں عصد عمر اور شاہ محمود قریشی کے اور وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پارٹی کے سینٹر پلرز تھے اس لیے ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ حاصل طور پر شاہ محمود قریشی صاحب جو فوران منسٹر تھے وہ یہ بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے اس عمرانی مائنڈ سیٹ جو ہے اس کا شکار ہوئے اور انہوں نے ریاست کے انٹرسٹ کو سیاست پر فقیت کیسے دی میرا تو کیا لیے جو ارصال بم پھٹنے ہیں نا وہ انہی دو گواہیوں سے پھٹنے ہیں اور الٹی میڈلی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سیاسی نابالگ حکومت میں آئے اور انہوں نے پاکستان کی ریاست کو اور جس طرح سے کم مفادات کو دعو پہ لگایا اور اپنی نادانیاں نالائکیاں اور ناہلیوں کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں تماشا بنایا اور اداروں کی بے تکیری کی جس طرح سے یہ کبھی آپ نے سنا کہ زوج جو ہے وہ فوج کو ڈکٹیٹ کر رہی ہو کئی سنا آپ نے یہ ترم آپ نے انٹریڈیوز کر رہی ہے کہ زوج فوج کو ڈکٹیٹ کر رہی ہو اور یہ ہوا اور امانداری کے نام پہ کسی میٹنگ میں آپ تھی جہاں پتا چلا ہوا آپ کو کہ زوج فوج کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے یا صرف وصہ نکال رہی ہے اور اس کے درمیان پول کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے کسی آپ پیسی میٹنگ میں تھی جہاں ذکر ایسا آیا بہت افہ جس میں زوج جو ہے بیانیاں کچھ ہوتا تھا زوج حاوی ہو کے فوج کو ملائن کر رہی ہوتی تھا آپ کو کہا انہوں نے ڈائریکٹ لی براہ راست کیا کہا انہوں نے کہا کہ جو آپ کا پرائم منسٹر کی طرف دیکھا کریں آپ جی ایچ کیوں کی طرف کیوں دیکھتی ہیں اگر آپ کو یاد ہے کہ ایک صحافی آئے تھے پاکستان اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا اور اس وقت ان کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا کہ ان کی سکیورٹی کلیرنس نہیں ملی تھی تو وہ اس بات پہ نائیڈ تھی کیونکہ ٹی وی پہ چل رہا تھا اور ہم ٹریول کر رہے تھے اور پی ایم واس سٹنگ ان دی پلین اور انہوں نے ان کو کوئی ٹیکسٹ کیا میسج کیا انہوں نے میسج پاڑھ کے تو مجھے کہا کہ یہ ان کو کیوں کیا ہے انہوں نے ڈیپورٹ میں انہوں نے کہا سر وہ شوڈ آئی نو مجھے نہیں پتا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھ سے پوچھے بغیر کیوں کیا ہے میں انہوں نے کہا سر لٹ می چیک میرے نوٹس میں نہیں اور واقعی میرے نوٹس میں نہیں تھا انہوں نے کہا ابھی ٹویٹ کرو کہ میں نے اس پر انکوائری مارک کر دیا اور میں نے ابھی اسی وقت جو ہے اس کو کہا ہے کہ مجھے رپورٹ کریں کہ کیوں تو میں نے اترتے ہوئے زیارہ ٹائم لگنا تھا جہاز میں تو سگنل کوئی نہیں تھے جو ہی ہم اترے تو میرے میں نے میسج کیا اس وقت دی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل آصف غفور صاحب میں کہا میرے لئے نمہ کٹا کی کھولے آجے پلیز اپ ڈیٹ می ویٹ ہیپنڈ اور خود اس گھائیواز جس کو آپ نے ڈیپورٹ کی ہے اٹلیسٹ ہی نو کہ اس کے ساتھ جڑے سکیورٹی چیلنجز کیا ہے اس میں زوج کہاں سے آگئے زوج نے کیا کیا جو بتانے لگی ہوں کہ مجھے وہ میں سگنل چونکہ اٹھتے تو ان کی کال نہیں ہے میں رسیب کر پا رہی تھی تو مجھے انہوں نے میسج کیا کہ گو اینڈ ہولڈ پریس کانفرنس اینڈ ٹویٹ میجیٹلی اباؤڈ دس کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تم اس کو کنڈیم کرو یہ میسج کس نے کیا آپ کو ماشاءاللہ سے زوج نے زوجہ نے آپ کو میسج کیا چیز زوج نے میسج کیا فوج کے خلاف آپ بات کریں فوج کے خلاف بات کریں کہ یہ رپورٹ پہ جو اس کو گھر بھیجا گیا ہے یہ ہمارا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں کیونکہ میڈیا نے شور مچایا ہوا تھا کہ یہ پروگرام کے بعد پھر میں آپ کا موبائل چیک کرتا ہوں کہ کون کون سے میسج آپ کو آئے ہوئے اس کے بعد انٹرسٹنگ لیکیا ہوا بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہوئی کہ جو ہی میں نے جلدی بتا دیں میں نے اس کا میسج بنانا شروع کیا کہ ٹویٹ کے لیے جو پرائیم منسٹر نے مجھے کہا تھا ان کو دکھانے کے لیے بائی دیکھ ٹائم جنرل آصف غفور ان کو میسج کر چکے تھے پی ایم کو اور کال کر کے بتا چکے تھے کہ یہ کیوں ڈیپورٹ ہوا تو مجھے انہوں نے آواز دے کے کہا کہ وہ تم نے میسج کر دیا میں ان کے سر وہ پڑھانا ہے آپ کو آپ چیک کر لیں نہیں 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 وہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ مجھے پتا چل گیا تو وہ ٹھیک کیا انہوں نے بس اب آپ پریس کانفرنس میں اگر کوئی سوال کریں تو انہیں کہے کہ یہ نیشنل سکیورٹی کا مسئلہ تھا زوج کی بات کو اب زوج مجھے میں نے کہا سر مجھے یہ میسج دوسرا بھی پڑھ لیں تو انہوں نے اینک لگائی سپیشلی تو پڑھ کے تو مجھے کہتے ہیں چلو میں اس سے بھی بات کر لیتا ہوں لیکن اس کا اس سے کیا لے نہ دینا میں نے کہا سر اس لیے کہ میں کنفیوز ہوں آپ پلیز مجھے بتا دیں کہ زوج کی بات سننی ہے یا فوج کی بات سننی ہے نیشنل سکیورٹی میں تو حسن لگ گئے تو کہتے ہیں تم نے میری بات سننی ہے میں نے کہا جی شکریہ لیکن وہاں کا ڈنڈا ذرا زیادہ سخت ہے تو آپ ذرا تھوڑا گھر جا کے ان کو یہ سمجھا دیں کہ نیشنل سکیورٹی سٹریٹی جو ہے وہ گھر میں نہیں بنتی وہ انسٹیچوشن بناتے ہیں